نمازکار دوستو سواگت آپ سبھی کا دوستو ایچ ایس ایسی نے ابھی ابھی ایک نیا نوٹیس بھیجا ہے اور سائد یہ نوٹیس مزاک مزاک میں بھیج دیا ہے اریانہ میں کوئی سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور اریانہ وڑوں کی اس میں نوٹیس کے اکورڈنگ بہت کرڑی بھیجتی کر دی گئی ہے تو کیا نیا نوٹیس ہے اور کس چیز کے لیے بولا گیا ہے کس ٹویبل نہیں ہے کیا مزاک کیا ہے آپ کمپلیٹ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لات تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے پہلے آپ سب اس ریکویسٹ کروں گا جتنے بھی ساتھی اس چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے وڑے ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ کو سمیں پر مل سکے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستو ساتھ زیادہ زیادہ شیئر بھی ضرور کریں تو چلی دوستو دکھا دیتا ہوں میں کیا نیا نوٹیس آیا ہے تو دوستو ایک ایک چیز کو جان سے دیکھنا سب سے پہلے کیا دیا ہے اس میں فائنل ریجلٹ فوردہ پوسٹ اوف بلیک سمیت اینڈ آرٹی فیشیر اوف ایچ سر سائی ڈیسی اڈورٹی نمبر چاوکہ دوزہ رنیس کٹیگری نمبر ساترہ اینڈ بائیس تو اس کٹیگری کا یہ بتایا ہے کہ فائنل ریجلٹ ہے وہ گھوشت کر دیا گیا ہے اب نیچے دیکھو مددے کی بات کیا ہے اس میں ریجلٹ دے رکھا ہے ٹوٹل پوسٹ کتنی تھی دو پوسٹ یہاں پہ کیا بتایا دار ہے ٹو پوسٹ اوف جنرل کٹیگری ریمین ویکنٹ ڈو ٹو نون اوائلیبیٹی وو سٹیبل کنڈیڈیٹ یعنی کہ دو پوسٹ ہے وہ ویکنٹ رہ گئی ہے دو کی دو کیونکہ سٹیبل کنڈیڈیٹ نہیں ملی ہمیں دوسرا ریزلٹ ہے اس میں دس پوسٹ تھی اس میں کٹیگری وائز بتا رکھا ہے کہ جس دس پوسٹ کی جتنی پوسٹ تھی جس کٹیگری کی تو اس کے لئے ہمارے پاس سٹیبل کنڈیڈیٹ نہیں ہے یعنی کہ جو فرم بڑھے ہیں اس میں جو کنڈیڈیٹ ان کو چاہیے دے وہ سٹیبل کنڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو یہ ٹوٹل دونوں برکیوں کے بارہ پوسٹ تھی وہ خالی اس لئے رہ گئے کیونکہ ان کو بچے نہیں ملے ہیں تو سوچو اور یعنی میں ایسی کنڈیشن بھی ہے گیا کہ کوئی برتی نکل نہیں اور اس کے لئے فرم بڑھنے والے بھی نہیں ہیں آج کی ڈیٹ کا یہ نیا نوٹس ہے آپ کی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کمنٹ ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر بھی ضرور کریں اپنی ویڈیو یہاں تک دیکھیں آپ کا بہت بہت